اسلام علیکم سیاسی نظام میں چیک انڈ بیلنس کا نظام کیسے کام کرتا ہے اس کو اگزمپل کے ساتھ پلین کرنا ہے سو چیک انڈ بیلنس کا جو سسٹم ہے یعنی یوئس پولیٹیکل سسٹم کے اندر تو امریکی جو سیاسی نظام ہے اس میں چیک انڈ بیلنس کا نظام اس بات کو یہ یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی حکومت کی جو شاہ ہے وہ بہت زیادہ طاقت حاصل نہ کر لے تو اس کو جو ہے تھری برانچز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے جس میں لیجسلیٹیو برانچ ہے یعنی مقنانہ اگزیکٹیو انتظامیہ اور ادریہ سو ہر ایک شاہ کو دوسری شاہ کی کاروائیوں کو محدود کرنے کی یہ اجازت دیتا ہے اب گورنمنٹ کے اندر تھری برانچز ہیں جنہیں کہ لیجسلیٹیو برانچ ہے اگزیکٹیو برانچ ہے اور جوڈیسل برانچ ہے ہر ایک برانچ کا اپنا ایک کام ہے یعنی کانگریس یعنی ایوان نمیندگان اور سینٹ یہ قوانین بناتی ہے اور اگزیکٹیو برانچ کے جو فنکشن ہے جو صدر جو ہے وہ قوانین کے اوپر عمل درامت کرتا ہے اور اس کے بعد عدلی ہے عدلیہ عدالتے جو ہیں وہ قوانین کی تشریح کرتی ہیں ایک برانچ جو ہے وہ دوسری برانچ کو کس طرح سے چیک کر سکتی ہے تو جو مکننک کے جنہ کے چیکس ہیں لیجسلیٹیو برانچ چیکس ہیں انتظامیہ کے اوپر اگزیکٹیو کے اوپر تو صدر کے بیٹو کو دو تحیہ اکثریہ سے ختم کر سکتی ہے اس کے بعد صدر کی جو تقردیاں ہوتی ہیں مثلا اس میں ججز جامل ہوتی ہیں یا کبینہ یا کبینہ کی ارکان تو ان کی منظوری دیتی ہے اور صدر کے جو ہے وہ یعنی مواختے کے ذریعے اس کو صدر کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے اس کے بعد جو اس کے لیجسلیٹیو برانچ کا چیک ہے جیڈویشری کے اوپر عدلیہ کے اوپر تو عدالتی فیصلوں کو تبدیل کرنے کے لیے جیانی ترمیم کو تجویز کر سکتی ہے اس کے علاوہ اس کا فنکشن ہے کہ ججزوں کی تقرری کی یہ منظوری دیتی ہے اور اس کے بعد جو برانچ چیک ہے یعنی لیجسلیٹیو کے اوپر جو مکننہ پر انتظامی کے چیک ہیں کانگریس کے منظور کردہ بھی لوگ ویٹو کر سکتی ہے اور اس کے بعد جو کانگریس کی خصوصی اجلاس بھی بلا سکتی ہے اور عدلیہ کے اوپر جو اس کا چیک ہے تو یہ وفاقی جو ججز ہیں ان کو ان کی تقرری کرتا ہے اور وفاقی ادارتوں میں سزا جافتہ افراد کو معافی بھی دے سکتا ہے اس کے بعد جوڈیشل برانچ چیک ہے یعنی جوڈیشل برانچ چیک ہے جو ہے اس کی جو لیجسلیٹیو کے اوپر کیا چیک ان بیلنس ہوتا ہے تو جو عدالتی نظر ثانی ہے اس کے ذریعے قوانین کو غیر آئینی قرار دے سکتی ہے اور اگزیکٹیو کے اوپر انتظامی کے اوپر can declare اگزیکٹیو ایکشنز ان کانسلیشنل یعنی انتظامی اقدامات کو غیر آئینی قرار دے سکتی ہے تو اگزیمپلز ہم اب دیکھتے ہیں یعنی کہ چیک ان بیلنس سسٹم کی تو جو ویٹو کی طاقت ہے اگر کانگریس کوئی قانون منظور کرتی ہے تو صدر اسے ویٹو کر سکتا ہے لیکن جو کانگریس ہے وہ اس ویٹو کو کافی وقت اسے ختم بھی کر سکتی ہے اس کے بعد ہے امپیچمنٹ یعنی مواخضہ تو کانگریس نے جو پریزیڈنس ہیں صدور ہیں ان کا مواخضہ کیا جیسے انڈرو جانسن ہے اور اس کے علاوہ صدر تھے لیکن انہیں عوضے سے نہیں ہٹایا گیا تھا اس کے بعد جیوڈیشل ریویو ہے جیوڈیشل ریویو یعنی کہ عدالتی نظر سانی تو ماربری بنا میڈیسن میں سپریم کورٹ نے قوانین کو آئین کی حلاف ہونے کی بنیاد کیوں پر منصوب کرنے کی اپنی طاقت کو قائم کیا تھا ایٹین زیرو تھری کے اندر اب اگر ہم پرپس دیکھتے ہیں سسٹم کا سو دیس سسٹم اس دیزائن یعنی تیک انڈ بیلنس کا جو مقصد ہے اس نظام کا مقصد کیا ہے کہ اختیارات کا توازن برقرار رکھنا اور کسی بھی ایک برانچ کو بہت زیادہ طاقت حاصل سانے سے روکنا تاکہ حکومت مستحقم رہے اور منصفانہ رہے اور تمام جو بھی پولیٹیکل سسٹم ہے نظام ہے اس کو متوازن رکھا جا سکے سوسائٹی کے اندر کنٹری کے اندر اور نیکس ہمرا کوئسٹن ہے فرانس اور جرمنی کے جو پارٹی سسٹم ہے اس کے نظام میں کیا فرق ہے تو فرانس اور جرمنی کے جو پارٹی کے نظام کی ساخت ہے تاریخی اس کی ترقی ہے یا کام کرنے کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے مفلق نظام رکھتے ہیں تو اگر ہم ان کو کمپیر کریں پولیٹیکل سٹریکچر میں سب سے پہلے یعنی فرانس کا جو پولیٹیکل سٹریکچر ہے تو اس کے اندر ملٹی نیشنل جو ہے کمپنیز جو پارٹیز ہیں وہ ملٹی جنہی کے سردہ کے پر موجود ہیں کسیر جماعتی نظام ہے جہاں مطلب جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ حکمرانی کے اوپر اسے انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں پھر سے جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں تقسیم اور اتحاد کی ضرورت بھی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور جو پریزیڈنٹ ہے اس کو ڈریکٹ لی لوگوں کے جانب سے لوگ اس کو الیکٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ فرانس کے اندر نیم صدارتی نظام ہے یعنی سیمی پریزیڈنٹل سسٹم ہے جہاں صدر اور وزیراعظم دونوں کے پاس انتظام اختیارات ہوتے ہیں صدر کا انتخابہ راست عوام کرتی ہے اور جرمنی کے پولیٹیکل سٹریکچر کو اگر ہم کمپیار کریں جو فرانس کا ہم نے سب سے پہلے دیکھا پولیٹیکل سٹریکچر اور اس کے بعد ہم جرمنی کا دیکھتے ہیں جرمنی پارلیمانی نظام ہے جہاں چانسلر حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اور اسے پارلیمنٹ منتقی کرتی ہے ناکہ براہ راست عوام اس کے بعد میں پولیٹیکل پارٹینز دیکھیں فرانس اور جرمنی کے اندر فرانس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ غیر مستحق ہوتی ہیں اکثر تبدیل ہو جاتی ہیں یا پھر نئی جماعتیں بن جاتی ہیں مثال کے طور پر جس طرح سے پبلیکن ریپبلیکن ہے وہ کافی تبدیلیوں سے گزری ہے نئی جماعتیں ہیں جس طرح سے جو ہے وہ ریپو بلیک آن مارش ہے یا اس کے علاوہ ایمانیوال میں کرون کی جماعتیں وہ تیزی سے اقتدار میں آ سکتی ہیں اور اس کے بعد جو جرمنی ہے جرمنی ہے جرمنی کا جماعت نظام زیادہ مستحق ہے اس کمپیار ٹو فرانس تو کرسٹین ڈیموکریٹک یونین سوشلس ڈیموکریٹک پارٹی ایس پی ڈی سی ڈی یو اور دیگر جو باقی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بھی کافی مضبوط اور مستقل ہیں اور اس کے بعد اگر ہم کمپیار کریں ان دونوں مالکہ الیکٹرالک سسٹن کو انتخابی نظام کو تو فرانس کے اندر جو ہے وہ دو مرلہ وار انتظامی نظام ہوتا ہے خاص طور پر صدارتی اور قانون سازی انتخابات کے لئے اور اگر پہلے مرلے میں کوئی امیدوار اکثریات حاصل نہیں کرتا تو دوسری جو امیدوار ہوتا ہے وہ دوسرے مرلے میں اس کا مقابلہ کرتا ہے پھر یہ جو نظام ہے یہ تحادیو کو پہلے مرلے کے بعد پرموٹ کرتا ہے فروغ دیتا ہے انکاریج کرتا ہے اور جو جرمنی ہے جرمنی کے اندر جو جنی کے پروپورشنل ریپریزنٹیشن سسٹم ہے تناس بن مینگی کا نظام ہے جس کے تحجماتیں جتنے فیصد ووٹ حاصل کرتی ہیں انہیں اسی حساب سے بند سٹیک میں نشیستیں ملتی ہیں مطلب پارلیمنٹ نشیستیں ملتی ہیں اور اس نظام کے جو وجہ سے جو انتحادی حکومتیں ہیں وہ بنتی ہیں اور جہاں کئی جماعتوں کو ملکہ حکومت بنانی پڑتی ہے اس کے بعد پارٹی آلائنس کی اگر بات کریں جرمنی اور فرانس کے کمپیریزن میں تو جماعت انتخابات کے دوران یعنی فرانس کے اندر جماعت انتخابات کے دوران جو ہے وہ اتحاد تبدیل کرتی ہیں عام طرح پر اتحاد انتخابات کے بات بنتے ہیں اس کے بعد جو صدارتی امیدوار جماعتی حمیت کے لئے اہم کی دار ادا کرتے ہیں جیسا کہ میکرون کے ایک دار میں آنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس کے بعد جرمنی میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ جرمنی کے اندر جو ہے جو جماعتیں ہیں وہ عام طرح پر جو اس کے اندر طویل مدتی ہوتی ہیں جیسا سیڈی جو ہے جو ایس پی ڈی کا گرین کوالیشن ہے تو ان اتحادوں کا مقصد پارلیمنٹ میں اقصریت حاصل کرنا ہوتا ہے پھر انتہا پسندی جماعتوں کا اثر ہے یعنی ان کے اوپر فرانس اور جرمنی کے اوپر کیا انتہا پسند جماعتوں کا کتنا اور کیسے اثر ہوتا ہے تو فرانس کے اندر جو دائیں بازوں کے انتہا پسند جماعتیں ہیں جیسے کہ ہو گئی نیشنل یعنی نیشنل ریلی پہلے نیشنل فرانٹ نے خاصل پر سعداد نیخ آباد کے اندر اثر حاصل کیا اس کے بعد جو ہے وہ جرمنی ہے جرمنی کے اندر جو دائیں بازوں کے انتہا پسند جماعت ہیں وہ متبادل جرمنی یعنی ایف ڈی اور بائیں بازوں کے انتہا پسند جماعت دی لیفٹ کی نمینگی کرتی ہے لیکن انہیں اتحاد بنانے میں کام اثر ہاصل ہے کیونکہ مرکزی جماعتیں ان کے ساتھ کام کرنے سے گریز کرتی ہیں کام نہیں کرنا چاہتی تو فرانس کا جو جماعتی نظام ہے وہ غیر مستحقم اور سعداد کے نظام کے اوپر مبنی ہے اور جبکہ جو جرمنی کا نظام ہے وہ زیادہ مستحقم ہے اور تناسبی نمینگی اور پالیمانی سٹیکٹر کے اوپر مبنی ہے تو فرانس میں جو جماعتوں کی تشکیل ہے وہ افتر ہوتی رہتی ہے یعنی کہ اس کے اندر چینجز آتی رہتی ہیں جبکہ جرمنی کے اندر جو ہے وہ لانگ ٹرم کونلیشنز ہوتے تو ویل مجھت اتحاد ہوتا ہے حکومت سازی کے لئے ضروری ہوتا ہے اور نیکس سیکشن ٹو کے اندر جو ہمارا قویشن ہے کہ کریٹیکلی انیلائیز رول آف دی ملکی ترکیش پولیٹکس ترکی کی سیاست میں خود کے اکیدار کا تنکی بھی جائز آلے رول آف دی پولیٹکس ان ترکیش پولیٹکس اکریٹیکل انیلیسی ترکیش بلکی اس پلیٹکس پولیٹکس ترکیش بلکی سیاست میں فوج کا کیا کرتا رہا ترکی کی فوج نے انیس سو تیس میں جمہوریہ ترقی کی قیم سے ملکی سیاست میں اگر ادا کیا یعنی کئی برسوں پہ دوران اس کے جو انفلونس تار نے سیاسی منظرنامی کو ایک شیپ دی اکثر غیر مستحق کاملات میں مداخلت کی اور جس میں ہم دیکھیں گے کہ ترکی سیاست کے اندر فوج کے جو اہم پہلو تھے یعنی اگر ہم بیک گراؤنڈ ڈیکھتے ہیں ترکی کی فوج نے تو ہمیشہ خود کی خود کو جو ہے جمبوریہ اور مصطفی مصطفی کمال آتادر کے قائم قادر سیکل اور اصوروں کا یعنی کہ خود کو محافظ سمجھا ہے پھر فوج نے اپنے قیدار کو ملک کے داخلی اور خرجی خطرہ سے بچانے کی طور پر دیکھا ہے خاص طور پر جو انہیں سیاسی قوتوں سے جو سیکلر اور جمبوری نظام تھے ان کی خلاف یہ سمجھی جاتی ہے اس کے بعد جو ترکی ہے ترکی کے اندر جانی کہ فوجی بغافتیں ہوئیں تو فوج نے ترکی کے سیاست میں کئی بغافتیں کی اور بغافتوں کے ذریعے مداخلت کی انہیں فوج نے جو ہے وہ سیاسی طبقے کو اہلی یا پھر کرپشن جانی کرپشن سمجھتے ہو ان کو کرپشن کو جائز قرار دے دیا انیس سو ساٹھ کے میں پہلی بغافت جو تھی وہ وزیراعظم عدنان مندریس کی حکومت کی خلاف ہوئی تھی جن پر امرانہ رجحانات اور سیاست میں اسلام کے بڑھتے وصرات کا الزام لگایا گیا تھا پھر اس کے بعد انیس سو اکتر کے اندر یعنی اسے یاداشت کے ذریعے بغافت کہا اکوبا میمورینڈم تو یہ کہا جاتا ہے جہاں فوج نے حکومت پر اسطیفے کے لیے دباؤ ڈالا لیکن براہ راست مدافع نہیں کی تھی اور اس کی وجہ سے معاشی اور سیاسی آدھا میں اس طرح کام پیدا ہو گیا تھا پھر اس کے بعد انیس سو اسی میں یہ بغافت سیاسی تشدد اور بدامنی کے سالوں کے بعد ہوئی تھی اور فوج نے کنٹرول سنبھال کر نیا آئین آفیس کیا جسے فوج کا جن فونس تھا وہ بڑھ گیا اور نائنٹین نائنٹی سیون کے میں جو بات از جمہوریت بغافت ہے ناؤن از اپوسٹ مارڈن کوب تو ترکی کے سیکلر نظام کی سخت محافظ رہی ہے اور جب بھی اسے محسوس ہوا کہ حکومت اسلام پسندی کی طرف جاری ہے تو سیکلرسولوں کو کمزور کر رہی ہے تو فوج نے مداخلت کی جیسے کہ نائنٹین نائنٹی سیون کے بغافت کے دوران دیکھا گیا تھا اور ملکری رول ان سیکلرزم تو ملکری کا جن کے کیا رول تھا سیکلرزم کے اندر تو سیکلرزم میں جو فوج کا کردار تھا وہ ہمیشہ جو فوج تھی ترکی کے سیکلرزم کی وہ بہت زیادہ سخت یعنی ڈیفینڈر رہی ہے جب بھی اس نے محسوس کیا کہ حکومت اسلام پسندی کی طرف جاری ہے تو اس نے سیکلرسولوں کو دیکھا کہ سیکلرسولوں کو کمزور کر رہی ہے تو انہوں نے مداخلت کی اس کے بعد ڈیمنشنگ انفلوینس اسی انسیٹو تھوزنڈ یعنی دو ہزار دہائی کے بعد فوج کیا جو انفلوینس تھا اس میں کمی آئی تو دو ہزار کی دہائی میں جو جسٹس انڈ ڈیویلپمنٹ پارٹی تھی یعنی ایک اے پی اور رجب طیب اردگان کے اقتدار میں آنے کے بعد جو فوج کا سیاسی کردار تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا تھا اور اردگان نے جو ہے وہ اصلاحات کی تھی یعنی ایک اے پی حکومت نے قانونی اصلاحات کی تھی اور جن سے پھر فوج کی جو خود مختاری تھی وہ کم ہو گئی جیسے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ان کا انفلوینس تھا وہ کم ہوا فوجی عدالتوں کو سیول بنایا گیا اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر جو آرگینیو کون اور بالیویس مقدمات تھے یعنی فوجی افسران اور اور پار حکومت کا جو حکومت کو ختم کرنے کی سازش کی الزمات کے تحت مقدمات ان کے اوپر چلائے گئے تھے اور اردگان کی فوری ردعمل کی وجہ سے یہ انہیں کام ہو گئی تھی پھر فیلڈ کوپ ایٹ ٹیمپٹ آف 2016 جولائی دوہزار سولہ میں ترکی کے مسلح آفاج کے ایک گیروں نے ایک اے پی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی اور یہ جو بغاوت تھی یہ عوام کی مخالفت اور اردگان کے فوری ردعمل کی وجہ سے ناکام ہو ہوئی تو یہ واقعہ فوج اور سیول حکومت کے تعلقات میں بہت اہم ثابت ہوا اب بغاوت کے بعد جو کی صفائی مہم تھی یعنی ہزاروں فوجی الہکاروں کو گرفتار کیا گیا یا ان کے عوضوں سے ہٹایا گیا یعنی فوج کی تنظیم نو کی گئی ری اورگنیزیشن نہیں اس کو ری اورگنیز کیا گیا حکومت نے فوج کی ساخت میں تبدیلیاں کی اور اسے سیولین کنٹرول میں لائیا جسے مستقبل میں ان کی بغاوت کی صلاحیت بھی کام ہو گئی سو ترکی کے سیاست میں جو فوج کا کردار ہے وہ کئی دہائیوں کے دران جو ہے وہ کافی بدل گیا ہے جہاں ایک وقت میں وہ سیکلرزم اور قومیس نے کام کیا ہے محافظ سمجھی جاتی تھی تو آج اس کا جو انفلوئنس ہے اور دگان کی قیادت میں کافی حد کام ہو گیا تو دوزار سولہ کی کام بغاوت نے فوج کی قیدار کو بہت زیادہ کمزور کر دیا اور جسے ترکی میں سیول حکومت کی کنٹرول کا ایک نیا دور بھی شروع ہوا تو آج جو ہے وہ یعنی فوج وہ غالب وہ ڈومینٹ قیدار ادا نہیں کر دی جو اس نے ماضی میں کیا اور اس کی جگہ سیولین حکومت نے لے لیا اور نیکس ہمارا کوئسٹن ہے کہ اقبال is created creating the idea of the پاکستان give your arguments اقبال کو پاکستان کے تصور کا خالق مانا جاتا ہے اپنے دلائل نے تو پاکستان کے تصور میں جو اقبال کا قیدار ہے اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ علام اقبال ایک مشہور فلسپی شاعر اور سیاست دان تھے اور ان کو امطور پر پاکستان کا تصور کا خالق مانا جاتا ہے تو ان کا ویجن اور فلسپا جو تھا وہ برے سغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک قلیدہ وطن کے تصور کی تشکیل دینے میں اس نے بہت اہمتدار ادا کیا سو اس میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے تصور میں اقبال کی حتمات کیا ہیں اقبال ویجن آف دا مسلم ایڈینٹی اقبال کا یقین تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک منفرد سیاقاپتی مذہبی اور سیاسی شناعت رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو مسلمان ہیں وہ مذہبی جماعت نہیں ہیں بلکہ قوم ہیں اور ان کی خودی کا جو نظریہ ہے جنہی اسلامی اصولوں کے اوپر مبنی تھا انہوں نے زور دیا کہ مسلمانوں کو ایک ایسا سیاسی نظام چاہیے جہاں وہ اپنے مذہبی اقدار کے مطابق زندگی گزار سکیں بغیر کسی مداخلات کیا کیونکہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں تھی برسگیر کے اندر ان کا مذہب ان کی شناعت ان کے رسم اور رواج ایک دوسر سے مطلب تھے اس لیے وہ ایک نصات نہیں رہ سکتے تھے اور وہ علامہ اقبال اور کے دعاظم جیسے رنواؤں نے دو کمی نظریہ پیش کیا تھا تو جو الہباد کے اندر انیس سو تیس میں علامہ اقبال نے خطاب کیا تھا تو اقبال کے جو پاکستان کے تصور میں سب سے جو اہم خدمات میں سے یہ ان کا الہباد کا خطبہ تھا اور انہوں نے انیس سو تیس میں یہ دیا تھا تیس کے اندر اور اس تقریر میں اقبال نے پہلے بار شمال مغرب اندوستان مسلمانوں کے لیے خود مختار ریاست کے تصور پیش کیا تھا کیونکہ جو شمال مغرب اندوستان تھا وہاں پر مسلمانوں کی افثریت زیادہ تھی اس لیے جو مسلمانوں کے رینوما تھے اور مسلمان جو چاہتے تھے کہ جہاں پر ان کی نمائن کی زیادہ ہے وہاں پر ان کو حکومت دیجا اور ان کو ریاست کو الگ کیا جائے اور ان کے ایک الگ یعنی نظام بنایا جائے تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اپنے سیاسی و ثقافتی ازادی کے تحفظ کے لیے ایک الہدہ وطن کی ضرورت ہے اس طرح انہوں نے پاکستان کی فکری بنیاد بھی رکھی جنہیں فلسپی اف دا پولیٹیکل انڈیپینڈنس سیاسی ازادی کا فلسپا علامہ اقبال کی جو فلسپیانہ تحریریں ہیں ازادی اور خود مختاری کے اوپر وہ جنہیں فوکس ہیں اور اس کے انہوں نے مسلمانوں کو برطانوی جو کولونیل رولز تھا اس سے علاق ہو کر اپنے حکومت بنانے کی انہوں نے ترغیب دی تھی اور یہ جو آئیڈیا تھا یعنی اس خیال نے کئی مسلمانوں کو متاثر کیا جن میں محمد علی جنہ بھی شامل سے جو بات میں ترک پاکستان کی قائد بنے پھر اقبال یہ جو فکری یعنی کرنمائی تھے انہوں نے جنہ کو پاکستان کی قیام کیلئے جدد جد اخلاقی اور فلسپیانہ ہماری تبیر دی اقبال پلیڈ انفلنشل رول ان کنونسنگ جنہ یعنی علام اقبال نے محمد علی جنہ اور آل انڈیا مسلم لیگ پر کافی گیرہ اثر ڈالا اور ان کے جو ذاتی خطوط تھے انہوں نے جنہ کو اس بات کے پر قائل کیا یعنی علام اقبال نے اجازم محمد علی جنہ کو خطوط لکھے اور انہوں نے اس بات پر قائل کیا کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کریں اور انہیں ایک الہدہ وطن کی طرف لے کر جائیں تو اس طرح سے جو اقبال کا انفرونس تھا اس نے ان سو چالیس کے جو دہائی تھی اس میں مسلم لیگ کے مطالبے کو مضبوط بنایا اور مسلمانوں کے لے کر ایدہ ریاست کان کی تو علام اقبال کے فلسفیانہ اور سیاسی خیالات میں پاکستان کے قیام کی بنیاد رکھی اور ان کا جو مسلمانوں کو یہ ایدہ شناعت کا ویجن ہے جو علاوہ کی حکمے میں بیان کیا گیا تھا تو پاکستان کے تصور کو جو ہے وہ حقیقت میں ریالیٹی میں بدلنے میں اہم جی ثابت ہوا اور اس نے اقبال کو بجا تو پاکستان کے تصور کا اس لئے ہم اس کو خالق کہہ سکتے ہیں اور نیکس ہمارا کوسٹن ہے کہ what factors contributed to the delay of the constitution making process in the early years of the پاکستان پاکستان میں آئین سازی کے عمل میں تاخیر کے عوامل جائیں جو پاکستان کے اندر یعنی آئین سازی کے عمل ہے وہ کئی اقتجائی سالوں میں کافی چیلنجز کا سامنا اس کو کرنا پڑا ہوئی سو چھپان کا آئین بنا پھر انسو باسٹ کا آئین بنا پھر انسو تیہتر کا آئین بنا انسو چھپان اور باسٹ کا آئین جو ہے وہ یہ دونوں آئین جنہی کے کچھ بننے کے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ منسوخ ہو گئے تھے اور انیس سو چھپان کے آئین میں جو ہے وہ پاکستان کو اسلامی جمہورے جنہی اس کا نیا نام دیا گیا اسلامی جمہورے پاکستان اور اور پھر اس میں جو اہم جنہی کے تاخیرے ہوئیں جو اس کے جو اس کے بہت سے چیلنجز کی وجہ سے جنہی مطلب سیاسی سماجی اقتصادی وامل تھے انہوں نے اس کے اندر رکاوٹ ڈالی اور ملکیان کے قیام تاخیر کے جو یعنی کے کافی وجہات تھیں پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی سیاسی عدم استقام تھا قیادت کا بوران تھا انیس سو سنتالیس میں جو ہے وہ تقسیم کے بعد پاکستان کو قیادت کے بوران کا سامنا کرنا پڑا حکمرانی کے بارے میں واضح سیاسی دریکشن اتحاد نہیں تھا اور اس کی کمی تھی انتظامی امور میں کافی یعنی کے کنفیوجن پیدا ہو رہی تھی اس کے علاوہ مرتزاد سیاسی دھڑے تھے مسلم لیگ اور دیگر علاقے جماعت نے جیسے مختلف یعنی سیاسی دھڑے ہیں ان کے درمیان مفادات تھے وہ ان کے دوسرے سے مفادات مختلف تھے اور اس تقسیم نے آئین پر اتفاق چلائے تک پہنچنے کو مشکل بنا دیا اور اس کے بعد اتنک اور کچھ یعنی لانگیستک ڈیویسٹی بھی تھی کچھ نسلی اور لسانی ڈیویسٹی بھی تھی تو پاکستان جو تقسیم اور جس میں مختلف نسلی اور لسانی بیک گراؤنڈ کے لوگ شامل تھے اس کے اندر شامل تھے سندھی پنجابی بلوچ اور پشٹون اس ڈیویسٹی نے آئین میں نمیند کی اور حقوق کی سافتی اوپر اقلافات پیدا کیے سو ریجنل اٹھون میں ڈیمانڈز علاقے خودمختاری کے مطالبات مختلف جو علاقے تھے ان کے جو مختلف خودمختاری کے مطالبات تھے انہوں نے ایک ایسا آئین تیار کرنے کے عمل کو کمپلیکس بنا دیا جو تمام گروں کو مطمئن کر سکے اس کے علاوہ ایکونمی چیلنجز بھی تھے یعنی کہ جو آئین کو بنانے میں اور پھر اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں مشکلات کی وجہ بنے تو وسائل کی کمی تھی نائے بننے والے ملک کو خورا کی کمی مہنگائی اور بنیادی سیکسر کے موجود کی جیسے اہم اقتصادی چیلنجز کا سامنا تھا وہ قیادت کا بھی فقدان تھا تو یہ فوری مسائل جو تھے وہ آئینی ترقی پر تجیر ان کو توجہ دی گئی اس کے بعد جو ریفیوج کراسیز ہے یعنی پناہ گزینوں کا بہران ہے تو تقسیم کے بعد بھارت سے آنے والا لاکھوں پناہ گزینوں کو قیامت نے ملک کے وسائل کے اوپر کافی بہری دباؤ ڈالا جس نے آئینی معاملات سے بھی توجہ ہٹا دی تھی اس کے علاوہ سیکیورٹی کے کنسرنز میں تھے ملپری ٹینشن بھی تھی اور انٹرنل کنفلیکس بھی دی جہے چیزیں بھی آئین کو بنانے میں اور اس کو سمبلیمنٹ کروانے میں جو ہے وہ رکاوٹ کا باعث بنے یعنی بھارت کے ساتھ جو تنازہ جاری ہے کا پاکستان کا کشمیر کے مسئلے کے اوپر یہ کافی عدم تحفظ کا حساس پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ دفاعی ہو سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت نے آئین سازی کے حمیت کو کافی پیچھے چھوڑ دیا اس کے بعد انٹرنل کنفلیکس ہیں یعنی داخلی تنازات ہیں سیاسی عدم اس کا کام اور فرقہ تشدد بڑھا جس کی وجہ سے حکومت قوائن کے مسائلے کے اوپر توجہ دینے میں کافی مشکل پیش آئی تھی تو زیادہ توجہ قانون اور نظام پر رکھنے کے اوپر دی گئی سو بریٹیش کالونیل لگیسی انہیریٹینس آف کالونیل لاز اینڈ لیک آف داکسپیرینس تو جو برطانوی کالونیل گول تھا اس میں وراثت میں جو یعنی ملے قانونی سٹیکچر تھے اس نے ایک نائے اندار ازاد ملک کی ضروریت کو پورا کرنے کے لئے وہ ناکافی دے ایک نائے ازاد ملک کی ضروریت کو پورا کرنے کے لئے یہ ناکافی تھا اس کے بعد تجربے کی کمی تو سیاسی رہنماؤں میں جو جمہوری حکمرانی کا تجزیہ تھا وہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیلنج پیش آیا کہ ایسا آئین تیار کیا جائے جو پاکستانی کونٹیکس میں موثر ہو اور دیلے ان کونسٹویشن اسمبلی پروسیڈنگ فالس کونسٹویشن اسمبلی ان انٹرم گورنمنٹ تو جو پہلی آئین ساز اسمبلی ہے اس نے نائیٹین فوری سیون میں یہ بنی اور انیس سو چیون میں نائیٹین فیٹی فور میں آئین کا مصفدہ تیار کے بغیر یعنی کہ یہ تحلیل ہو گئے بنائے دیتے تو پرسیاس اقترافات اور ادم فائلیت مجود ہے ان ایفیشنسی مجود ہے ڈس اگریمنٹ مجود ہیں اور انٹرم گورنمنٹ ہے آزی حکومت آزی حکومت میں جو ہے وہ بار بار جو چینجز ہیں انہوں نے صورتحال کو مزید کمپلیکس بنا دیا ہے کمپلیکٹ بنا دیا ہے جس سے نئی اسمبلی کے جلاس کو ملتوی کرنے اور آئینی عمل کو دوبارہ شروع کرنے میں جو ہے وہ تاخیر ہوئے تو پاکستان میں جو تدائی اسحال ہے ان میں آئین سازی کا جو عمل ہے اس میں تاخیر جو تھی وہ سیاسی اعدام کام کی وجہ سے تھی اس کے علاوہ سیکیورٹی کانسرن تھے کلونیالی گیسیز تھی جو ہے وہ ان ایفیشنسیز بھی اس کے اندر سامل تھی تو یہ وجہات تھی جس کی وجہ سے پاکستان کے آئین کو بنانے میں پھر اس کو مکملتے بطور کے اوپر اس پر ایمبریمنٹ کروانے میں کافی مشکلات کا سامنا رہا کیونکہ پاکستان جنی کو نائٹی پورٹی سیون کے بعد پاکستان کو کشمیر کے حوالے سے بھی تنازات کے سامنا کرنا پڑا یعنی کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت زیادہ کمپلیکس تھے اور اس کے علاوہ سیاست کے اندر جو رہنماؤں کی بھی کمی تھی یعنی رہنماؤں بھی نہیں تھے بڑی قیادت نہیں تھی جو کہ مسائل کو حل کر سکے اور مسائل بہت زیادہ تھے کیونکہ لاکوپناہ گزین بھارت سے پاکستان کی طرف ہیجرت کر کے آ گئے تھے تو پاکستان کے معیشت کے اوپر بھی اس چیز نے کافی گہرہ اثر ڈالا تو یہ تمام رکابتیں تھیں آئین کو بنانے میں اور اس کو بہتر کرنے میں پھر ان کو امپلیمنٹ کروانے میں تو یہ عوامل جو تھے پیچیدہ محول پیدا کرتے ہیں جو جو آئینی اسٹیکٹر ہے یعنی اس کے قیام میں تاخیر کرتے ہیں تو ان چیلنجز کو سمجھنا پاکستان کے دائے دور میں جو بھی مشکلات تھیں ان کے بارے میں مسیرہ دیتا ہے سو نیکس میں نے کوئیسن ہے کہ what are the major obstacles to the process of the national integration in the contemporary Pakistan so suggest remedies for the success of the process موجودہ پاکستان میں قومی تحاد کی عمل میں جو بڑی رکابتیں تھیں وہ کونسی رکابتیں تھیں تو اس میں ایتھنک اور لینگوستک ڈیویسٹی تھی نسلی اور لسانی ڈیویسٹی تو چیلنج اس میں کیا تھا کہ پاکستان میں جو مطلب نسلی اور لسانی گروہ تھے وہ بھرپور یعنی ان کا ایک ریچ ٹیپیسٹری تھی مرکب موجود تھا جن میں جس طرح سے پنجابی ہیں سندھی ہیں بلوچ ہیں اور مہاجر ہیں یہ شامل ہیں اور یہ جو ڈیویسٹی ہے یہ نمائندگی اور حقوق کے بارے میں میز انڈرسٹیننگ ہو تنازات کی وجہ بنتا ہے اس کے بعد ہے پولیٹیکل فرگمنٹیشن یعنی سیاسی ٹوٹ پوٹ اس کے اندر جو چیلنج تھا وہ مطلب سیاسی جماعت میں اکثر مقصود نسلی جالا کئی مفادات کی نمائندگی کرتی ہیں نہ کہ قومی ایجنڈے کی سو یہ جو فرگمنٹیشن ہے یعنی کہ جو اس کے اندر ٹوٹ پوٹ ہے اس کے وجہ سے قومی مسائل کے اوپر جو اتفاق کر رہے ہیں حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر وجہ تھی ایکونمیک دسپارٹیز کی یعنی مطلب علاقوں کے درمیان جو اقتصادی انیٹویلٹی ہے وہ موجود ہے اور بعضوں کا علاقے کیا ہوتے ہیں کہ نظر انداز محسوس کرتے ہیں اور جس کے نتیجی مدہ میں اتحاد اور اندراث کی پیدا ہوتی جس طرح سے بلوچستان کا صوبہ ہے تو یہاں کے لوگ خود کو محسوس اور نظر انداز محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو ہے وسائل موجود ہیں لیکن جو ہے ان کو مکمل طور پر ان وسائل کو بلوچستان کے لوگ استعمال نہیں کر پا ہے تا سوی گیس کے ریسورسز ہیں وہاں پر تو بلوچستان کے لوگوں کو مکمل طور پر یعنی سوی گیس کو استعمال نہیں کر سکتے اس طرح سے جو ریکوڈیک منصوبہ ہے وہاں سے بھی بلوچستان کے لوگوں کو جو ہے وہ جو بہتر اور محصر نومنگی نہیں جا رہی جس نے ان کو ملنی چاہیے تو اس طرح کے جو جنہی کے جو چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ صوبوں کے درمیان اور جنہی کے ایک بدعتمادی کی فضاء پیدا کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ سیکیورٹی کے ایشیوز بھی ہیں سیکیورٹی کے مسائل ہیں جنہی دیشتگردی اور علاقہ جو تنازات ہیں ان کی وجہ سے پیدا ہونے والے جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہ اتحاد کی کوششوں سے توجہ ہٹا دیتے ہیں مطلب جو کومینٹیز ہیں ان کے درمیان خوف اعتماد کی فضاء پیدا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہیسترکل گریونیسز ہیں جنہی کہ تاریخی شکایات تو تاریخی جو ایوینٹس ہیں جیسے تقسیم اور اس کے بعد کی تنازات اس کے علاوہ مطلب جو گروپس ہیں ان میں گہری شکایت یہ چھوٹ چکے جو اتحاد کے لئے ضروری شفایابی کے عمل میں رکاوٹ بنتی ہے اور اس اجسٹی ڈیمیڈیز فل سکسس سسپول نیشنل انٹیگریشن اب وہ قومی اتحاد کی عمل کی کامجابی کے لئے جو دیجویز کردہ حل ہے وہ ہے پروموٹنگ کا یونیفائیڈ نیشنل ایڈنٹیٹی یعنی ایک متحد قومی چنات کو فروغ دینا ایک مشترکہ جو قومی تاریخ ہے اور ثقافت ہے اس کے بارے میں تعلیم کے اوپر ضرور دیا جائے جو دیوستی میں اتحاد کو جاگے کرتی ہے اور قومی تقریبات احوار اور میڈیا کی میں جو کمپینڈز ہیں انہوں نے سب شہریوں میں وابستی کے احساس پیدا کر سکتی ہیں اس کے بعد جو دوسرا جنی کے ایکشن لیا جو سکتا ہے وہ ہے ڈیسنٹرلیزیشن آدھا پاول کا طاقت کی غیر مرکزی تقسیم تو یعنی مقامی حکومتوں کو باستیار بنایا جائے تاکہ جو علاقائی مفادات ان کی بہتر نمیندی کی جا سکے اور ایک اہم آنگ جو قومی اسٹریکچر اس کو برکرہ رکھا جائے تو یہ شکایات کو دور کر سکتا ہے لوگوں کے حکمرانی میں ایک آواز دے سکتا ہے اس کے بعد ایکونمک ڈیویلپمنٹ اور انیشیٹیوز ہیں یعنی اقتصادی ترقی کے اقدامات تو سماندہ علاقوں میں حدف جو بنائی گئی اقتصادی ترقی ہے اس کے پروگراموں کو نافذ کیا جائے تاکہ جو ادم حسابات ہیں اس کو کام کیا جا سکے اور تمام علاقوں کو قومی وسائل سے بھی فائدہ پہنچ سکے ان کو مضبوط بنانا تو ایسے ڈائلوگ اور فورم جو ہیں جن کی حسل افضائی کرنا مطلب نسلی گروہوں کے نمائندے اپنی تشویشات کا اظہار کر سکتے اپنے کونسنس کا اظہار کر سکیں تو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے جنی کے جو مشترکہ ان کی حداف ہیں ان کے اوپر تاون کر سکے تو یہ ادماز اور جو ان کے اندر ٹراسٹ ہے تفہیم ہے انڈرسٹیننگ ہے اس کو بڑھانے میں مدد کا سکتا ہے اور اس کے بعد ہے محصر قانون نافذ کرنے والے جو اس کے اندر ادارے ہیں یعنی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط بنانا تاکہ سیکیورٹی کو یقینی بنا جسکے اور تمام کومینٹیز کو ایکولی دور پر حفاظت ان کی کی جائے سکے اور یہ خوف جو ہے وہ کام کرنے اور تاون کے لیے محفوظ محول کو پرموٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایڈیوکیشنل ریفارمز بھی اس کے اندر ہو سکتی ہیں یعنی نصاب میں تبدیلیاں کرنا تمام جو ملک کے لوگ ہوں ان کو ایک جیسے مواقع دیا جائیں یعنی کہ ان کے اندر ان کے پاس تعلیمی نصاب ایک جیسا ہو اور اس میں کوئی فارق نہ ہو اس کے علاوہ قومیتحاد ہے برداشت ہے یا ڈرسٹی کے اطرام ہے اس کے اس لحاظ سے بھی ان تمام چیزوں کو بھی تعلیم کے اندر شامل کیا جانا چاہیے تعلیم جو ہے وہ مستقبل کے نسلوں کی نفت نظر کو تشکین دینے میں ہم کی دار ادا کرتی ہے تو پاکستان کے لئے قومیتحاد کی حصول کے لئے یہ ضروری ہے کہ ان رکابتوں کو جو ہیں وہ حکومات شہری اور سوا سوسائٹی کے تعاون سے دور کیا جائے تو ان اتحاد کے روح کو فروغ دے گا پاکستان ایک زیادہ آمان اور متحد معاشر کی طرف بڑھ سکتا ہے اور نیکس ہمارا کوئسٹن ہے کہ رائٹ ڈاؤن دا میجر ریٹرمنیٹس آف دا فورن پلیسی پاکستان کی خارجہ پلیسی کے بڑے اناثر کون سے ہیں تو پاکستان کے جو خارجہ پلیسی ہے اس سے مراد کیا ہے خارجہ پلیسی سے مراد ہے کہ ایک ملک کا دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کا انتظام کرنا تاکہ اپنی مفادات کی حفاظت کی جا سکے تو پاکستان کے جو خارجہ پلیسی ہے اس میں کافی اہم یعنی کے فیکٹرز شامل ہیں جو اس کے فیصلوں اور اتیال میں معاملات کے حوالے سے نکتہ نظر پر اثر انداز ہوتے ہیں جس میں ہے پاکستان کی جیو پولیٹیکل لوکیشن یعنی پاکستان کی جو گرافہ ہی حصیت تو پاکستان کی سٹیجریک جو حصیت ہے وہ جو بھارت کے چائنہ افوانستان اور ایران کے ساتھ ملتی ہے اور اس کی خارجہ پلیسی میں بہت اہم کی داردہ کرتی ہے تو یہ جو میڈل ایسٹ ہے مشرکہ بستہ ہے اس کے قریب ہی ہے جو اللہ پیس سلام سے اس کے ساتھ اسی جاتی جو راستے ہیں ان کے لئے بھی ہیں جو ہے بھارت کے قریب ہونا ہے جنہی بھارت کے ساتھ کرسیدگی اور کشمیر کے حل نہ ہونے والے مسئلے کی وجہ سے خاص طرح خارجہ تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اور اس کے بعد افغانستان کی انسیبیلٹی ہے جنہی افغانستان کے ساتھ تعلقات اور درشتگردی جیسے جو مسائل ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی جو بروری راست اثر انداز ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر سیکیورٹی کے تشویشات تو قومی سلامتی جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیح ہے ملک ایسے اتحاد اور شراغتیں کنٹریبیوشن چاہتا ہے جس کی جفاعی سلائزوں کو بڑھا بڑھا سکیں جس طرح سے نیوکلر ڈیٹریانز ہے یعنی پاکستان کو جہوری پروگرام بھارت کے ساتھ طاقت کے اتوازن کو براہ رکھنے کے لیے مرکزی حصیت رکھتا ہے اور اس کے بعد جو دیشتگردی کے خلاف دمات ہیں تو خاص طرح پر نائن الیون کے بعد دیشتگردی کے خلاف جو جاری کوشش ہیں وہ امریکہ اور امسائی مالک اتحاد طلبات کو تشکیل دیتی ہیں یعنی نائن الیون کے بعد جو بھی دیشتگردی کے لیے دمات کیے کہتے ہیں امریکہ کا پاکستان اس کے اندر ساتھ دیا تھا اور پاکستان کی جو پاکستان کے پاس جو جوری پروگرام ہے تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر یعنی کہ ہے بھارت کی جو خارجہ پالیسی اس کے اندر ہے کہ اس کا فاسٹ یوز نہیں کیا جائے گا لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اس طرح کا کوئی یعنی کہ سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے کہ جوری پروگرام کو پاکستان پہلے استعمال نہیں کرے گا تو پاکستان جو ہے وہ بھرپور دفاع کرے گا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مطابق سو اس کے بعد ایک اونمک انٹاست ہے یعنی اقتصادی جو ترقی ہے اعتجادی مواقع ہیں وہ بہت سے جو یعنی کہ اس کے اندر خارجہ پالیسی کے فیسکل ہیں ان کو متاثر کرتے ہیں پھر اس کے اندر ٹریڈ ریلیشنز ہیں یعنی پاکستان جو ہے وہ چائنہ امریکہ اور یعنی خلیجی جو ریاستے ہیں ان کے اس ممالک کے ساتھ اعتجاد کے لوگات کو بھرانا چاہتا ہے تاکہ اپنی معیشت کو پروموٹ کرتا کہ فروغ دے سکیں غیر ملک کی امداد ہے یہ سرمایہ کاری ہے تو یہ جو بین اقوامی تنظیمیں ہیں جیسے آئی ایم ایف آئی ورلڈ بینک ہیں اس طرح کی ترقیات دیجئے قرضیں حاصل کرنے کی یعنی کہ کوشش کی جاتی ہے بین اقوامی تنظیموں سے غیر ملک کی امداد حاصل کی جاتی ہے سرمایہ کاری اور کی جو ہے وہ سرمایہ کاری ان کی ملکت حاصل کی جا سکتی ہے اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے ادارے جو ہیں وہ ترقی پذیر ملک کے جو ان کے معیشت کا بہران ہوتا ہے اس کو بہتر کرنے میں اور ان کی معیشت کو سٹیبل کرنے میں قرضیں افرام کیے جاتے ہیں انہی داروں کے جانب سے اس کے علاوہ اس کے اندر اسلامی ایڈنٹیوی ہے جو پاکستان کی جو حصیت ہے وہ اسلامی ریاست کے طور پر خاجی تعلقات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے خاص طور پر جو دیگر مسلم اقصیت ملک ہیں ان کے ساتھ تو او اے سی جنی ارگنزیشن آف دا اسلامی کوپریشن جو ہے وہ پاکستان کا پاکستان جو ہے اس ارگنزیشن کا ایک خواہل رکن ہے جو مسلم مالک ادھر میں اتحاد کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد مشرق وستہ کے ساتھ تعلقات کا اگر ہم دیکھیں تو سعید عرب اور ایران جیسے مالک کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں کیونکہ مذہب اقتصادی اور سیاسی وجوہات ہیں ان تعلقات کی اس کے علاوہ پاکستان بڑی طاقتوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو بیلنس رکھتا ہے تاکہ کسی ایک ملک کے اوپر زیادہ انسان سے بچا جا سکے اور چانہ پاکستان ریلیشنز کی بات کریں تو سی پیکس چینل اور پاکستان کے درمیان بہت زیادہ اہم ہے اور گہری شراکتداری ہے پاکستان اور چانہ کے درمیان اور اس کے علاوہ امریکہ اور مغربی تعلقات دیکھیں پاکستان پاکستان امریکہ کے ساتھ فوجی اقتصادی تعلقات برکرم رکھتا ہے لیکن جیگرافی حرکیات کی ضدیلی کی وجہ سے چیلنجز کا سامنام ہی کرتا ہے پاکستان نے جس سے نائن الیون کے بعد امریکہ پسار دیا تدیشت گھردی کلا اور پاکستان نے امریکہ سے جو ہے وہ فوجی امداد بھی حاصل کی تھی اور اقتصادی لیاسی بھی امداد حاصل کی تھی اپنے معیشت کو اور اپنی جو بھی ملٹری کے حوالے سے جو بھی الات تھے ان کو مضبوط کیا گیا اور مزید سے ٹرونگ کیا گیا امریکہ کی امداد کی مدد سے اور اس کے بعد سیول ملٹری کے ریلیشنز ہیں اور اس میں پاکستان کی فوج نے تاریخی طور پر خاجہ پلیسی کی فیسٹو مہم کی دار ادا کیا ہے اور ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہے شہری کے عدد میں جو تبدیلی ہیں وہ سفارتی نقطہ نظر بین اقوامی تجہات کو متاثر کر سکتی ہیں ملٹری لیٹرل انگیجمنٹس ہیں یعنی پاکستان کی بین اقوامی تنظیموں میں شرکت اس کی حاجہ پلیسی کو متاثر کرتی ہے اقوام متعدہ پاکستان امان مشن زلال میں سفارتی کوششوں میں پاکستان اپنا یعنی ایکٹیولی کے دار ادا کرتا ہے اور ایکٹیولی پارڈیسپیٹ کرتا ہے اریجنل ارگنیزیشن جس طرح سے سارت تساہوت ایشیا تنظیم ہے یہ کوپریشن جو ہے یہ جو تنظیم ہے یہ لگائی تنظیموں کے شامل ہے تاکہ جنوبی ایشیا میں تعاون کو پرموٹ کیا جا سکے تو اس طرح سے جو فارن پلیسی ہے پاکستان کی اس کی منفرد جغرافی حصیت ہے اور اس کے علاوہ اس کے جو سیکیورٹی کی ضروریات ہیں اقتصادی چیلنجز ہیں اور اسلامی شناخت ہے اور اس کے علاوہ جس کے اندرونی اور جن کے بیرونی سیاست سے یہ متاثر ہوتی ہے علمی اتحاد اور ایمس تو انشور دیر نیشنل ایک سیکیورٹی فرسٹر ایک ایک اکانومی گروت مینٹین سٹروم ڈیپلمیٹک ڈیلیشن گلوبلی تو اس کے مقصد کیا ہے قومی سلام تھی کو یقینی بنانا اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینا اور دنیا بھر میں مضبوط جس فارتی تعلقات ہیں ان کو قائم کرنا سو ان کے ریگارڈنگ اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کمیٹ سیکشن سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں thank you for watching our video if you like our video then like share and subscribe ڈای بلا جہاں